نمسکر دوستو ہمارے چنل میں آپ کا ایک بار فیر سے سواد ہے دوستو فیس بک کا مالکانہ حق رکھنے والی ویڈیو سینڈ کر سکتے ہیں وہ اس کول کر سکتے ہیں وہ اس میسیج بھیج سکتے ہیں ویڈیو سینڈ کر سکتے ہیں ڈوکیومنٹ پکچر سادی بہت سی چیزیں آپ وٹس اپ کے ذریعے کر سکتے ہیں اور دوستو وٹس اپ نے 2017 میں اپنے یوزرز کے لیے ڈیلیٹ کا فیچرز دیا تھا یعنی دوستو آپ وٹس اپ میں سے اپنے میسیج ویڈیو ڈوکیومنٹ آدھی کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن دوستو آپ کے من میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کی کیا آپ وٹس اپ پہ ڈیلیٹ کی ہوئے میسیج ویڈیو یا ڈوکیومنٹ کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو وٹس اپ پر جو ویڈیو ڈوکیومنٹ یا آپ نے کوئی میسیج کیا ہے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو سمپل سی بات ہے دوستو آپ نہیں دیکھ پائیں گے لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی ٹرک بتانے والا ہوں جس کے ذریعے آپ اپنے وٹس اپ میں ڈیلیٹ ہوئے میسیج کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ اس ویڈیو کو پورا اور لاشت تک ضرور دیکھیں اور دوستو یہ دی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو دوستو یہ دی آپ وٹس اپ میں ڈیلیٹ میسیج کو دیکھنا جاتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو اپنے گوگل کے پلے سٹور کے اندر جانا ہے جیسے دوستو یہاں سے میں چلا جاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں یہاں پہ چلا جاتا ہوں اور اس کے بعد میں دوستو آپ کو سرچ کرنا ہے وٹس ریمیوڈ پلس یہ دیکھیں دوستو جیسے آپ وٹس آر لکھیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو یہ سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں دوستو آپ کو اب اس کو انسٹال کرنا ہے دیکھیں دوستو میں یہاں سے کر دیتا ہوں اس کو انسٹال تو دوستو یہ انسٹال شروع ہو گیا ہے یہ صرف دوستو پانچ ایم بی کے لگ بکا ہی ایپ ہے اس کو آپ کو اپنے موبائل کے اندر انسٹول کر لینا ہے تو دوستو جیسے یہ آپ کا وٹس ریموڈ پلس ایپ انسٹول ہو جاتا ہے اس کے بعد میں دوستو آپ کو اوپن کے اوپر کلک کرنا ہے دیکھئے دوستو جیسے میں آپ کو یہاں پر کر کے دکھا دیتا ہوں تو دوستو اس کے بعد میں آپ سے یہاں پر کچھ پرمیسن مانگے گا تو دوستو اس کو آپ کو ایکسپٹ کر دینا ہے دیکھئے دوستو میں یہاں پر کر کے دکھا دیتا ہوں یہ اس کے بعد میں دوستو یہاں پر اس کو allow کر دینا ہے یہ دیکھئے میں یہاں پر کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ کر دیا ہے دوستو میں نے اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر واپس back جانا ہے دوستو یہاں پر یہ دیکھو loading ہونا شروع ہو گیا ہے یہاں پر دوستو آپ کو کئی application آپ کے mobile میں جو جو application ہے وہاں لگ وقت سبھی یہاں پر مل جائے گی یہاں پر آپ کو whatsapp کو select کرنا ہے اور نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں دوستو اگر آپ کو اپنی جو ویڈیو فائل آئی ہے یا دوستو پکچرس آئی ہے ان کو سیو رکھنا ہے تو دوستو یس کر دیجئے ورنہ اس کو دو نوٹ سیو فائل پر کلک کر دینا ہے دوستو جیسے میں یہاں پر یس پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد میں کچھ اور پرمیشن مانگے گا اس کو کلک کر دینا ہے اور الو کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر لوڈنگ ہو رہا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو ویڈ کرنا ہے ویڈ کرنے کے بعد میں دوستو دیکھئے یہ وٹس ریموو آپ کا اب شروع ہو گیا ہے تو دوستو اس کے بعد میں آپ کو بھیک کر دینا ہے تو دوستو اس کے بعد میں اگر آپ کے پاس کسی میں میسیج بھیجا ہے اور پیچھے سے اس نے ڈیلیٹ کر دیا ہے تو دوستو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے دوستو میں یہاں سے میرے دوسرے وٹسپ سے میسیج بھیجتا ہوں یہ دیکھیں دوستو جیسے میرے پاس میسیج آیا تھا اور یہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو دوستہ مان لیجی میں اس میسیج کو پڑھنا چاہتا ہوں تو دوستہ آپ کو سیدھا اپنے وٹس ریموو کے اندر جانا ہے یہ دیکھیں جیسے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہاں پر دو میسیج آئیتے ہائے اور ہیلوگا اور جو وہاں پر ڈیلیٹ ہو چکے ہیں آپ کے سامنے بلکل ویسے کے ویسے ہی میسیج آ جائیں گے جو کہ آپ کو وٹس اپ کے اوپر ملتے ہیں اور اسی طرح سے دوستو اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیو فائل آئی ہے یا اور کچھ ڈوکیمنٹ آئے ہیں تو دوستو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو دوستو سیدھا اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ کو یہاں پر اوڈیو ویڈیو نوٹس اور ایمیج جیسے کئی فولڈر دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو دوستو اس کے بعد میں تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ٹرک جس کے ذریعے آپ اپنے وٹس اپ کے ڈیلیٹ ہوئے میسیج کو پڑھ سکتے ہیں اور دوستو یہ دی آپ کا اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو دوستو آپ نیچے کمنٹ ویکس میں کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی دھنیا